حضرگان محترم کل جو موضوع ہم نے شروع کیا تھا انشاءاللہ العزیز آج اسی کی تکمیل کرنی ہے بعد یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ خوشی ملے یا غم سہنا پڑتا ہے خوشی ملے یا غم سہنا پڑتا ہے خدا جس حال میں رکھے رہنا پڑتا ہے خوشی ملے یا غم سہنا پڑتا ہے خدا جس حال میں رکھے رہنا پڑتا ہے زندگی کو دریا کے پانی کی طرح وقت کے بہاو کے ساتھ بہنا پڑتا ہے دل کے سمندر میں غم کی لہریں اٹھنے لگے دل کے سمندر میں غم کی لہریں اٹھنے لگے تو پھر آنکھوں سے آنسوں کو بہنا پڑتا ہے امیر ہو یا غریب شاہ ہو یا گدا امیر ہو یا غریب شاہ ہو یا گدا سب کو ایک دن دنیا کو الویدہ کہنا پڑتا ہے خوشی ملے یا غم سہنا پڑتا ہے خدا جس حال میں رکھے رہنا پڑتا ہے شیخ التجوید والقرات شیخ القرآ سابق مدرس جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈاویل قاری احمد اللہ صاحب بھاگل پوری نور اللہ مرقضہو کا کچھ ذکر خیر ہم نے کل بھی کیا تھا آج کی مجلس میں بھی مختصر طور پر کچھ باتیں حضرت رحمہ اللہ کے تعلق سے ہی آپ کے گوشت گزار کرنی ہے مولانا علیمیہ ندوی علیہ الرحمہ نے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب نور اللہ مرقضہو کے تعلق سے ایک جگہ تحریر فرمایا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حدیث اس کا اشتغال آپ کا علمی مشغلہ اور پیشہ نہیں ذوق و حال ہے جو کسی لحظہ آپ سے جھدہ نہیں ہوتا اور اسی روح پرور ماحول میں آپ رہتے اور سانس لیتے ہیں کیا فرمایا کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب نور اللہ مرقضہو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو حدیث پاک کا علم ہے تو گویا حضرت شیخ کو اس کے لئے منتخب کر لیا تھا چن لیا تھا اور حضرت شیخ رحمت اللہ علی حدیث پاک کا جو علم ہے اس میں ایسی مہارت تھی کہ حضرت مولانا علیمیہ نبی رحمت اللہ علی تحریر فرماتے ہیں کہ یہ کوئی علمی مشغلہ نہیں کہ مجھے پڑھانا ہے اس لئے میں حدیث پاک کو پڑھ رہا ہوں اے میرا پیشہ ہے نہیں بلکہ ذوق و حال کہ ذوق اور حال کہ ذوق و حال ایسی چیز جو کسی لحظہ کسی دم آدمی سے جدہ نہیں ہوتی اور ایسا ہی ماحول ہو تو فرمایا کہ اس میں حضرت کو کیا ملتا ہے سکون ملتا ہے کہ حضرت ایسے ہی علمی ماحول میں کہ حدیث پاک کے تعلق سے پڑھنا ہو لکھنا ہو کہنا ہو فرمایا اسی میں رہتے اور اسی میں سانس لیتے اور اللہ تعالیٰ نے کیسا زبر دست حدیث پاک کا علم عطا فرمایا تھا اور مہارت عطا فرمائی تھی حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب نور اللہ مرقضہ مسلقن ہنفی تھے جیسے میں اور آپ ہے مسلقن کیا تھے ہنفی تھے لیکن آپ نے شرع لکھی امام مالک علیہ الرحمہ کی کتاب مؤتہ مالک کی مؤتہ مالک کس کی کتاب ہے امام مالک علیہ الرحمہ کی تصنیف ہے جو چار بڑے ایمہ ہے ان میں دوسرے نمبر کے امام ہے حضرت امام مالک علیہ الرحمہ تو ان کا اپنا مسلک ہے اور دنیا میں ان کے ماننے والے ہیں حضرت نے جب شرع لکھی اس کی تو ایسی جزئی یاد بیان کی اس میں کہ جو مسلکن مالک علماء انہوں نے جب حضرت شیخ کی کتاب کو پڑھا تو یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر پہلے سے بتایا نہ جائے کسی کو کہ یہ شرع لکھنے والا نفی المسلک ہے تو فرمایا کہ کتاب پڑھ کر شرع پڑھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہنفی المسلک ہوگا بلکہ یہی سمجھے گا کہ وہ کیا ہے مسلکن مالک ہے ایسے جزیات فرمایا کہ جو مالک علماء ہے ان کو بھی یاد نہیں ایسی ایسی جزیات حضرت نے بیان کی یہ حال تھا حضی پاک کے اندر مہارت کا یہ ذوق و حال تھا ہاں حضرت جی مولانا علیہ صحیح رحمت اللہ علیہ کا ملفوظ حضرت شیخ نے ایک سے زائد مرتبہ نقل کیا ہے آپ بیٹی میں بھی ہے حضرت شیخ کی لکھوا آیا ہے آپ نے اور حضرت شیخ کے جو ملفوظات چھپے ہوئے ہیں اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت جی مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ زکریہ تجھے اپنے مطلب کی حدیثیں بہت یاد رہتی ہے کیا فرماتے تھے کہ زکریہ تجھے اپنے مطلب کی حدیثیں بہت یاد رہتی ہے یعنی کوئی بات حضرت جی مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہی حضرت شیخ لا کر کیا رکھ دی دی تھے حدیث حدیث کو پیش کر دی تھے اب چپ حضرت جی مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کچھ کہنا چاہتے ہیں حضرت شیخ سے لیکن حدیث پاک آگئی تو ایسے موقع پر حضرت فرماتے تھے کہ زکریہ تجھے اپنے مطلب کی حادث بہت یاد رہتی اب اسی کو یاد رہے گی جس کا ذوق حال ہو اسی کو یاد رہی جو لوگ ایسے ہوتے ہیں ہر یہی چیز میں نے دیکھی سابق شیخ الحدیث ام المدارس دعولون دیوبن جس سے میری مراد حضرت مولانا سید احمد صاحب پالن پوری نور اللہ مرقضہ ہوئے ہم سب جانتے ہیں اللہ مرہوم کو غریق رحمت کرے ہم نے بہت کچھ سکھا ہے ہم نے ہمارے علاقے والوں نے اللہ تعالیٰ اپنی شاعر نشان ان کو بدلانے سے فرمان زہر کے بعد جو علماء حضرت کے پاس آ کر بیٹھتے تھے کمرے میں رمضان المبارک کے اندر غیر علماء بھی ہوتے تھے لیکن زیادہ تر علماء ہوتے تھے نوجوان یہاں کے علاقے اب اخیری تین چار سفر میں تو ذرا میں کسی خاص وجہ سے اتنا قریب نہیں رہ پایا لیکن اس سے پہلے کہ جو حضرت کے اسفار ہوئے تو ساتھ رہنے کا موقع ملا اور بے تکلفی بھی ایک حد تک ہو گئی تھی تو میں حضرت سوالات پسند پسند تھا کہ کوئی پوچھے بعض مرتبہ ایسا ہوتا میرے ذہن میں بھی کوئی سوال نہیں ہوتا اور دوسرے جو حضرات بیٹھے ہوتے تھے تو مولانا زکریہ مال جی دوسرے نمبر پر سوالات زیادہ کرتے تھے میرے بار ورنہ عام طور پر دوسرے علماء نہیں کرتے تو خاموشی تاری ہوتی تھی تو کچھ دیر کے بعد حضرت یوں ایک خاص انداز میں گردن اٹھا کر میری طرف دیکھتے اور کہتے امام صاحب آج کوئی سوال نہیں آج کچھ پوچھنا نہیں آپ کو یعنی ان کو تڑپ رہتی تھی کہ کوئی مجھ سے پوچھے کہ مجھے یہی ماحول مل ایک مرتبہ ایسا ہوا میں کمرے میں بیٹھا ہوا تھا حضرت کے ساتھ کمیٹی کے دو تین میمبر حضرت کے پر تشریف لائے رمضان المبارک سے پہلے اور کہاں کہ حضرت کیا پروگرام بنانا ہے رمضان المبارک کے اندر کب پروگرام ہوں گے کیا پروگرام ہوں گے اللہ اکبر اس موقع پر حضرت نے یہ جملہ اشارت فرمایا کہ ہم تو یہاں آئے ہی اس لیے ہے کہ جتنا زیادہ آپ ہمیں استعمال کر سکتے ہو کرو ہم تو آئے ہی اس لیے اب آپ کے اوپر ہے آپ کتنا استعمال کرو میں اس کی تعبیر سمجھانے کیلئے یوں کرتا ہوں ہماری برطانیہ میں جب یہ بڑے اسٹور میں پلاسٹک بیگ مفت دینا بند ہو گیا کہ اب آپ چاہیے تو قیمت چکانی پڑے گی تو آجدہ والوں نے بہت اچھا کام کیا تھا وہ جو بیگ انہوں نے لکھا لی تھی پلاسٹک کی اس کے اوپر لکھا تھا انہوں نے یوز می یاد آپ کیا لکھا تھا یوز می کہ مجھے یوز کرو کہ ایک مرتبہ استعمال کر کے فینک مت دینا مجھے جتنا چاہے استعمال کرو تو حضرت بھی فرماتے تھے ہم تو آئے ہی اس لیے تو حضرت بھی اسی کے اندر مگن رہتے تھے اور میں آپ نے بھی بارہ حضرت سے سنا کوئی سیاست کا سوال کرتا تھا تو فرماتے تھے میں سیاسی آدمی ہوں ہی نہیں میں تو علمی آدمی ہوں میں کسی کو نہیں جانتا سیاست میں اور پھر فرماتے تھے ہاں ایک بندہ ہے سبھی چچا نے سمجھ یہ جو بولا میں نام نہیں لوں گا بدنام زمانہ تو وہ جو ہے اس لئے میں اس کو جانتا ہوں ایسے لوگ یہی حال تھا کاری احمد اللہ صاحب باغل پوری رحمت اللہ جہاں بیٹھتے تھے کوئی حضرت کو ملنے آیا گفتگو ہوتی تھی تو کس کے مطالق قرآن کریم کے مطالق ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا فرنا سونا اڑنا بچھونا قرآن کریم قرآن کریم قرآن کریم قرآن کریم تھا گویا کہ فنا فی القرآن تھے کیا تھے فنا فی القرآن تھے جیسے میرا جو گاؤں ہے اس کے قریب ایک بستی ہے سامرود انڈیا میں سامرود تو وہاں ایک عالم ہوئے ہیں مرہوم ہو گئے اللہ مرہوم کو غریق رحمت کرے جس سے میری مراد ہے مولانا موسی سامرود دھمت آلہ انہوں نے ایک دن کے لئے بھی مدرسہ نہیں پڑھا حضرت فرماتے تھے میں نے تدریس کی ہی نہیں اور انہوں نے حکمت سیکھی تھی حکمت حکمت جانتے ہو نا حکیم جس کو کہتے ہیں ہاں تو حکیم تھے سکھا تھا انہوں نے لیکن وہ بھی نہیں کیا فرما ان کے تعلق سے کہنے والے کہتے ہیں کہ مولانا موسیٰ سامرودی علیہ الرحمہ فنا فی تبلیغ تھے کیا تھے فنا فی تبلیغ تھے ٹھیک اسی طرح قاری احمد اللہ صاحب بھاگل پوری رحمت اللہ علی فنا فی القرآن تھے مولانا یوسف دربان صاحب دامن برکات اللہ جانتے ہیں انہوں نے بھی پڑھا ہے قاری احمد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ ابھی باتلی کے اندر تازیت اجلاس ہوا تھا وہ میں نے آن لائن سنا تو مولانا یوسف دربان صاحب دامن برکات ام اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی قاری احمد اللہ صاحب بھاگل پوری رحمت اللہ علیہ کے جماعت کے جو حضرات ہیں جو پرانے ہیں جو تبلیغ میں لگے ہیں پرانے لفظ میں نے بڑھایا ہے کہ جو لگے ہیں پرانے لوگ ہیں آپ دیکھ نا ان کے اوپر تبلیغ کا ایسا غلبہ اٹھتے بیٹھتے چلتے فیر تے وہ کس کی بات کریں تبلیغ کی کوئی ملا تبلیغ کی مولانا عیسو دربان صاحب دامت برکات مولانی نے فرمایا کہ ٹھیک یہی حالت میرے استاد مرہوم اور میرے استاد الاسات یعنی میرے قاری احمد اللہ صاحب بھاگل پوری رحمت اللہ کی تھی ان سے ملنے جاؤ بیٹھو ان کے ساتھ تو بس ان کی گفتگو کا محور اور مرکز قرآن کریم قرآن کریم قرآن کریم قرآن کریم حضرت کی یہ چاہت تھی کہ کسی طرح قرآن کریم کی تعلیم قریا قریا گاؤں گاؤں شہر شہر بلکہ گلی گلی آم ہو جائے اور قرآن کریم کو لوگ تجوید کے ساتھ پڑھنے والے بن جائے اس لئے کہ قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن دیکھئے تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے ورنہ گناہ ہوگا ہاں امام جزری علیہ الرحمہ لکھتے ہے کہ فرمایا کہ قرآن کریم کو مفہوم ہے تجوید کے ساتھ پڑھنا واجب ہے جو مسلمان قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا نہیں پڑھے گا سیکھے گا نہیں کوشش نہیں کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا اور خود اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ بہت سے قرآن کریم پڑھنے والے ایسے ہیں کہ وہ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں تلاوت کر رہے ہیں ان کے خیال میں یہ ہیں ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں لیکن ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ قرآن کریم ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے تو اس لئے قاری احمد اللہ صاحب بھاگل پوری رحمت اللہ کی چاہت تھی کہ لوگ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنے والے بن جائے انتیسوہ پارہ سور قیامہ اس میں اللہ رب العزت ایک جگہ اتشار فرماتا ہے کہ مفہوم یہ ہے کہ قرآن کریم کو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین جس طرح تمہارے پاس لے کر آئے ہیں اور وہ پڑھ رہے ہیں تمہیں سنا رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم بھی قرآن کریم کو اسی طرح پڑھو حضور سے کہا جائے اور مجھے اور آپ سے کہا گیا کہ وردت للقرآن ترتیل کسے کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں سے سوال ہوا کہ ترتیل کسے کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا تجوید الحروف و معرفت الوقوف حوکم آقار کہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا حروف کو صحیح جگہ سے نکال ادا کرنا اور یہ بھی معلوم ہونا چاہئے کہ وقف کہاں کرنا ہے کہاں نہیں کرنا اس میں تو بہت کوتا ہی پائی جاتے ایک حد تک ہم تجویر سے تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن کریم کو ساتھ میں یہ بھی ضروری ہے کہ کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا ہے ہاں ورنہ بات کچھ سے کچھ ہو جاتی میننگ معنی کچھ سے کچھ ہو جاتا ٹھیک ہے علماء نے عوام کے لیے رخصت دی ہے عوام کے لیکن بارحال ترتیل کے اندر یہ داخل ہے اور حضرت اس سے آگے یہ چاہتے تھے کہ چونکہ قرآن کریم آپ جانتے ہیں کہ صرف ایک قرآت میں نازل نہیں ہوا کتنی قرآت میں نازل ہوا دو جمعہ پہلے تو میں نے بیان کیا تھا جزا اللہ زور سے بولا زاکر بھائے سب سنیں اس میں نازل ہوا یہ تو متواتر قرآت ہیں سات قرآت ہیں سبا اشرا آپ نے نام سنا ہو گا اشرا یعنی دس سبا یعنی تو آتے تو متواتر ہے بات کی جو ہیں وہ شعب ہے تو حضرت یہ چاہتے تھے کہ قرآن کریم کی تعلیم عام ہو جائے اس سے آگے حضرت کی یہ چاہت تھی کہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سبا اشرا کا علم سب کے لئے فرض این نہیں ہیں فرض کفایہ عورتیں بنتی ہیں لیکن تجوید کے اندر مہارت آپ نے سنا کبھی بہت کم تو حضرت کی چاہت تھی کہ عورتوں کے اندر بھی یہ علوم فیلائے جائے ان کو سکھایا جائے اللہ اکبر یہ جو ہماری ماں بہنیں ہیں عورتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دو صفت بطور خاص عجیب و غریب دی ہے عورتوں کو استثنہ ہر جگہ ہوتا ہے اپوات ایک یہ بڑی سابیرہ ہوتی عورتیں کیا ہوتی بڑی سابیرہ ہوتی چاہے اس کا نام سابیرہ نہ ہو سبر والی اس دیواجی زندگی سبر کے بغیر کٹ نہیں سکتی بڑی سابیرہ ہوتی دوسری چیز عورت اگر کسی چیز کو تھان لے وہ کر کے رہتی ہے یاد رکھنا عورت اگر کسی چیز کو تھان لے تو وہ کر کے رہتی ہے اس پہ مجھے یاد آیا محسین برطانیہ حضرت مولانا یوسف مطال سالی نور اللہ مر قدہ اللہ تعالی مر م کو غریب رحمت کرے پہلے آپ جانتے ہیں اس ملک میں نہ بچوں کے لیے دینی ادارے تھے نہ بچیوں کے لیے پہلے کس کے لیے شروع ہوا بچوں کے لڑکوں کے لیے تو یہاں سے لڑکیاں کہاں پڑھنے جاتی تھی انڈیا نہیں نہیں وہ شرارتی راز لیوں کہہ رہے ہیں سنی یہ تھی نیت بڑے شوق سے جائیں گے مر کر ایک خاک ڈابیل تیری کوک میں جائیں گے تھی نیت بڑے شوق سے جائیں گے مر کر ایک خاک ڈابیل تیری کوک میں جائیں گے اے سر زمین ڈابیل تیرا دل توڑ کر نہیں گئے اے سر زمین ڈابیل تیرا دل توڑ کر نہیں گئے ہم مرنے کے بعد بھی تجھے چھوڑ کر نہیں گئے اللہ تبارک مرہوم کی بالوال مغفرت فرمائے جنت وفی دوس میں مقام نصیب فرمائے حضرت کے تو ہزار شاگردان ہیں جو دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں یہی زندگی وصول کرنے کی ہوتی ہے وہ تو کر گئے میں سب سے زیادہ محتاج ہوں جو کچھ کہا سنا گیا اللہ تبارک و تعالی کران کو زمین پہ رکھ جانا ہے اس طرح پڑھتے ہیں ہم کیا قرآن کریم میں فنا ہوں گے ہمیں تو قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا ہم تو عدب سے اللہ تعالی ہمیں بادب بنا دے سبھان اللہ ابھی حمد سبھان اللہ حمد اشتر اللہ سبھان